السلام علیکم بچوں جماعت سومتہ علیہ السلام کی کاپی نکال لیجئے کاپی کھولیے بچوں صفحہ نمبر ایسیٰ آج کی تاریخ ڈالیے کلاس ورک لکھئے نوٹ کی ہیڈنگ بلو گلر سے ڈالیے گفتگو کے آداب ہیڈنگ ڈالیے بلو گلر سے ٹھیک ہے اب لکھئے نمبر ایک جب کسی کے پاس جائیں تو سب سے پہلے سلام کریں نمبر دو گفتگو کے دوران آہستہ آواز اور نرمی سے بات کریں نمبر تین گفتگو کے دوران باکچیت میں اچھے اور محضب الفاظ کا استعمال کریں نمبر چار صرف ضروری بات کریں اور غیر ضروری باتوں سے اجتناب کریں نمبر پانچ بڑوں سے جب بھی بات کریں عدب اور احترام سے بات کریں صفحہ پڑھئے صفحہ نمبر پچاس آج کی تاریخ ڈالیے کلاس ورک لکھئے نمبر چھے گفتگو کے دوران دوسروں کی بات غور سے سنیں اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو دوسرے کی بات ختم ہونے کا انتظار کریں نمبر ساتھ نبی کریم صلوہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا حاموش ہو جائے صفحہ نمبر اکی آون آج کی تاریخ ڈالیے کلاس ورک لکھے سرگرمی کی ہیڈنگ ڈالیے کتاب کی سرگرمی صفحہ نمبر پچھتر اور چھےتر بچوں آپ کتاب کھولیے صفحہ نمبر پچھتر اور چھےتر نکالیے صفحہ نمبر پچھتر ہم نے کھولا ہے آج کی تاریخ ڈالیے ایش ڈبلیو کی ہیڈنگ ڈالیے ایش ڈبلیو لکھے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں بچوں آپ نے یہ اپنے بڑوں کی مدد سے آپ نے یہ درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے صفحہ نمبر پچھتر کھولیے پچھتر ہے یہ چھےتر کھولیے خالی جگہ پور کریں نمبر ایک انسان کی زندگی میں ڈیش کی بہت اہمیت ہوتی ہے بچوں ڈیش میں ہم کیا لکھیں گے ڈیش میں زبان لکھیں گے اور یہ جملہ مکمل ہوگا انسان کی زندگی میں زبان کی بہت اہمیت ہوتی ہے نمبر دو جب کسی کے پاس جائیں تو اس کے ساتھ بات کرنے سے پہلے ڈیش کریں بچوں ڈیش میں ہم سلام لکھیں گے سلام آئے گا بات کرنے سے پہلے سلام کریں نمبر دین اپنی بات چیت میں اچھے اور ڈیش الفاظ استعمال کریں ڈیش میں بچوں محضب آئے گا اچھے اور محضب الفاظ کا استعمال کریں نمبر چار دوسروں کی بات ڈیش سے سنیں بچوں ڈیش میں غوڑ آئے گا دوسروں کی بات غوڑ سے سنیں بچوں ہمارا کام مکمل ہوا جزاکاللہ اللہ حافظ ہمارے گا دوسروں کی بات